بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز کیسے ہیں آپ لوگ اللہ کے فضل و قرم میں شکر سے میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیاریت سے ہوں گوی ورزاج کی مہاری رسپی ہے سابت چھلکے والی مونگ کی دال اور میٹھے کی یہ بہت سادہ اور آسان سی رسپی ہے اور بہت پیسٹی اور مزے دار بھی ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈیونٹس دکھا دوں مونگ دال میں نے لی ہے ایک پو نہ تو اس کو وائل کیا ہے اور نہ ہی اس کو بھگو گے رکھا ہے بس اس کو صاف کرنے کے بعد میں نے دھو لیا ہے میتھی کی دو گھٹیاں لی ہیں ان کو بارگ باری کاٹنے کے بعد دھو لیا ہے ایک میڈیوم سیز کا پیاز تین جوے لیسن کے اور تین میڈیوم سیز کے لیے ہیں ٹوماٹر ان تمام چیزوں کا چھلکا ریموو کرنے کے بعد میں نے ان کو میڈیوم سیز میں کاٹ لیا ہے تو آئیے جی پکانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پین میں ون کا کوکنگ آئل ایل ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں پیاز اور لیسن ایک ساتھ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو لائٹ براؤن ہونے تک کوک کریں گے ماشاءاللہ سے یہ لائٹ براؤن ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ٹوماٹر ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً پانچ منٹ تک ہم ٹوماٹر اندر اچھی طرح سے کوک کریں گے تاکہ ان کا پانی اچھی طرح سے اندر حال ہو جائے تو حضبی ضرورت ہم اس میں نمک آئیڈ کریں گے وان ٹیبل سپون لال مچ پوڈر آئیڈ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون ہم حلدی پوڈر آئیڈ کریں گے سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی بھی آئٹ کریں گے اور مصالے کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے مصالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں دو کب پانی کے آئٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کو بوائل آنے کے بعد ہم اس میں میتھی آئٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً پانچ منٹ تک میتھی کو اندر بوائل ہونے دیں گے اوپر سے کبر کرنے کے بعد لوگ لیم پر اس کو رکھیں گے تقریباً بیس میٹ کے بعد ہم اس کا کبر اٹھا دیں گے اور اب ہم اس میں مگدال شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اوپر سے کبر کر دیں گے اور اس کا فلیم لوگ کر دیں گے بیس میٹ کے بعد ہم اس کا کبر اٹھا دیں گے ماشاءاللہ سے دال اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہے دال کو ہم نے اچھی طرح سے نارم کرنا ہے لیکن ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ اس کا چھلکہ پھٹنا نہیں چاہیے اور ایک عدد ہری مرچ بھی شامل کر دیں گے کیونکہ اگر دال کا چھلکہ پھٹ گیا تو آپ جتنا بھی اس میں کوکنگ آئل ایڈ کرتے جائیں گے تو سارا آئل اس میں جازب ہو جائے گا اس میں وہ ٹیسٹ اور ذائقہ نہیں رہے گا اب ہم میڈیوم فلیم پہ اس کا سارا پانی خوشک کر لیں گے ماشاءاللہ سے دال بہت اچھی طرح سے گھل چکی ہے اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم مزید اس کو تقریباً پانچ منٹ تک روست کریں گے دو عدد میں نے بڑی ہری مرچیں بھی شامل کر دی ہیں ماشاءاللہ سے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور ہمارے ریسپی ہو چکی ہے تیار تو اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اسے ٹماٹر اور ہرے دھنیے سے گارنش کر لیتے ہیں تو یہ ہے جی ہمارے ریسپی کی فائنل لوک ویور جاج آپ کو ہمارے ریسپی کیسی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیئے گا اور ہمیں جوہوں میں یاد رکھے گا اللہ 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 علیہ وسلم جب بہت زیادہ خوشیاں دے اور آپ لوگوں کے مشکلات آسان کریں اور اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ